موسیقی اسلام علیکم ایوری وان اینڈ ویلکم ٹو مائی ولوگز امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے سیف ہوں گے ہیلڈی ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے تو کافی دنوں سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میرے ولوگز جو ہیں وہ شیئر نہیں کیے ہیں بس میں نے کبھی کبھار تھوڑے بہت جو ادھر ادھر کی جو ویڈیوز جو میں نے کلپس بنایا تھے وہ میں نے اپلوڈ کیے تھے بیچ بیچ میں بڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بھی جو ہے وہ ولوگز شیئر نہیں کر پائی بکس بکس اف سم ہیلت ایشوز اور کچھ فیملی ایشوز جو چل رہے تھے میری لائف میں ہیلت این فیملی ایشوز تو سب کے لائف میں چلتے رہتے ہیں دکھ اور سکھ تو سب کی زندگی میں چلتا رہتا ہے آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے اینیویز میں یہاں پہ آج آپ لوگوں کے ساتھ کوئی دکھ کی باتیں شیئر نہیں کروں گی انشاءاللہ آگے چل کے آگے میرے آنے والے ولوگز میں ڈیفینیٹلی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کی کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا اور کیوں میں میں نے جو ہے وہ ولوگز بیچ میں بن کر دیئے تھے اینیویز اب میں نے پھر سے میرے ولوگز جو ہے وہ سٹارٹ کیے ہیں سو آئیم ریلی سوری جنہوں نے جتنہوں نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے میں جو ہے وہ ولوگز اپلوڈ نہیں کر پائی اینیویز ابھی جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پرابلمز جو ہیں وہ تھوڑا سا سالف ہو گئے ہیں تھوڑا سا نورمل ہو گئی ہے لائف تو میں نے ابھی سوچا کہ میں ابھی میرے جو ولوگز ہیں وہ سٹارٹ کروں گی پھر سے اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کتنا زیادہ اوور ایٹنگ اور انہیلدی کھانا کھانے لگ گئے دیفینیٹلی سٹریس جب ہوتا ہے نا تو اوور ایٹنگ اور انہیلدی کھانا جو ہے وہ یہ سب چلتا رہتا ہے تو ہمارا سٹریس لیول اتنا ہائی تھا اور اتنا ہائی تھا میرا اور میرے ہزبن کہا کہ ہم نے اتنی زیادہ اوور ایٹنگ اور انہیلدی کھانوں کی طرف ہم چلے گئے کہ ہم لوگ مطلب پیزا برگرز ریسٹورنٹس میں جا کے کھانا اور مانگا کے کھانا مطلب گھر میں کھانا بنتا ہی نہیں تھا اور اگر جب بھی بنتا تھا تو بھی بریانی بنتی تھی یا پھر کور میں اور اس طرح کے کھانے ہم لوگ جو ہے وہ کھا رہے تھے اس کی وجہ سے جو ہے کافی سارا ویٹ جو ہے وہ گین ہو گیا تھا آئی مین ویٹ جو ہے وہ گین ہو گیا ہے تھا نہیں بلکہ ہے اینیویز تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں ہم لوگ سٹکز کھا رہے ہیں کف سیز پیزاز برگرز یہ سارے انہیلدی کھانے جو ہیں ہم نے یہ پورا ایک دو مہینے سے ہم لوگ کھا رہے ہیں تو ہیلت ایشوز ڈیفینیٹلی ہوں گے اور سٹریس کی وجہ سے بھی ہیلت ایشوز ہو رہے تھے تو ابھی فائنلی جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا الحمدلہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا ہے ابھی بھی ابھی بھی پرابلمز ہیں تھوڑے بہت ابھی کمپلیٹلی ختم نہیں ہوئے اور یہ پرابلمز کیا ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گے انشاءاللہ اینیویز ابھی فائنلی جو ہے میں نے اور میرے ہزوڑ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم دونوں جو ہیں وہ ویٹ لاؤس جرنی پر چلیں گے سٹارٹ کریں گے اور یہاں پر ابھی ہم لوگوں نے جو ہے ویٹ لاؤس جرنی سٹارٹ کر لی ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میرا ویٹ اور آج جو ہے میں نے سوچا کہ نو سالٹ ڈے رکھوں گی میں مطلب آج پورے دن میں میں میرا سالٹ کنزیوم نہیں کروں گی میرا ویٹ اراؤنڈ ایٹی کیجی آلموسٹ ایٹی کیجی ہو گیا ہے سیونٹی ون پر میں آ گئی تھی سیونٹی کیجی تک آ گئی تھی اور یہ دو مہینوں میں انہیلدی جو ہے وہ کھانا کھانے کی وجہ سے میرا ویٹ سارا واپس آ گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر بہت زیادہ بارش ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا سب کچھ اور ویدر اتنا پیارا ہو گیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہم لوگ بہت انجوئی کر رہے ہیں اس ویدر کو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے آج صبح کل بہت زیادہ بارش ہوئی تھی اور آج جو ہے وہ ہلکی ہلکی صبح سے بارش ہو رہی ہے اور میں جو ہے وہ یہ یہاں پر بیٹھ کر بارش انجوئی کر رہی ہوں صبح اس کنٹری میں بارشیں بہت ہی کم ہوتی ہیں ریڈلی ہوتی ہیں بارشیں یہاں پر اور جب بھی ہوتی ہیں تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے سب کچھ اور مائن ریلیکس بھی ہو جاتا ہے فریش فیل ہوتا ہے بچے بھی بہت زیادہ انجوئی کرتے ہیں بکرز بہت ہارڈلی اور ہم سب نکل کے لانگ ڈرائیف پہ چلے جاتے ہیں اور انجوئی کرتے ہیں بارش کو اور میں یہاں پر اب میرا جو ہے وہ پانی پی رہی ہوں سب سے پہلے صبح اٹھ کے میں نے دو گلاس جو ہے وہ بڑے گرم پانی پیا ہے مجھے گرم پانی پینے کی آدت ہے صبح صبح اٹھتے ہی تو میں گرم گرم پانی پیتی ہوں صبح ویدر انجوئی کرنے کے بعد اور پانی پینے کے بعد آف انار کے بات جو ہے وہ یہ ویڈیٹیبل کا جو ہے وہ جوس پیا ہے یہ پیتھا کہتے ہیں اسے ایش گارڈ ہے انگلیش میں اسے کہتے ہیں میری فرینڈ نے مجھے کہا تھا کہ تم صبح صبح جو ہے وہ ویڈیٹیبل جوس ٹرائی کرو اسے سکین جو ہے وہ کلیر ہو جائے کی تمہاری تو یہاں پر میں نے جو ہے فرسٹ میل جو ہے میرا وہ ویڈیٹیبل جوس پیا ہے اور کیا کروں پہلا ہی دن میرا ڈائیٹ کا تو میں نے جو ہے وہ میرے بیٹے کو جب میں نے یہ چوکلیٹ ملک دیا تھا سویا ملک تو میں نے سوچا کی میں بھی یہی پی لیتی ہوں کیونکی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کام بہت تھا میرے پاس کرنے کے لیے تو میں نے سوچا کی میں بھی یہ چوکلیٹ ملک ویڈ بنانا اس سے میں میرا بریکوسٹ کرتی ہوں سٹارٹ تو یہ میرا سیکنڈ میل ہے جو میں نے کھایا اور ایکسرسائز کی بات کروں تو میرا زیرو ایکسرسائز ہے پچھلے دو مہینے سے میں نے کوئی ایکسرسائز نہیں کیے کوئی واک نہیں کیے تو ابھی انشاءاللہ میں وہ بھی میرا سٹارٹ کروں گی بس تھوڑا سا ویٹ تھوڑا سا اور کم ہو جائے بیٹ ہو گئیوں کی مجھ سے ایکسرسائز بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے مجھ سے واک بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے نومل ایک واک میں کر پاتی ہوں لیکن بچوں کی وجہ سے اور ویدر کی وجہ سے میں ہم باہر جا کے واک نہیں کر پاتے ہیں یہ کھانے کے ایک گھنٹے بعد جو ہے میں نے ایک ڈرنک بنایا سیڈز اور ہاف لیمن جوز ون ٹیبل سپون گرین ٹی ایک ٹیبل گرین ٹی آپ کے پاس کھولی نہیں ہے تو آپ گرین ٹی بیگ بھی یوز کر سکتے ہیں گرم پانی میں میں نے بنا کے رکھی تھی ٹی بیگ اور اس کے بعد جب وہ نورمل ٹی پر آگیا تو میں نے اس کے اندر وہ گرین ٹی ایڈ کر دی تھی گرم گرم آپ نے ایڈ نہیں کر نی ہے ورنہ سبزہ سیڈز جو ہیں وہ فلیں گے نہیں خراب ہو جائیں گے تو یہ ڈرنک جو ہے وہ بہت اچھی ہے اگر آپ پیٹ جو اندر سے گرم ہو چکا ہے انہیل ہلتھ پیلی جیسے کہتے ہیں وہ ہو گیا ہے اگر پیٹ گرم ہو گیا ہے تو آپ یہ ڈرنک ضرور پیئیں یہ اگر نزلہ خانسی ہے تو آپ پلیز اس ڈرنک کو آوائیڈ کریں آپ نہ پیئیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ دن بھر میں میں دو لٹر پانی ضرور پیا ہے پانی جو ہے وہ ہمیں تین لٹر پینا چاہیے لیکن یہاں پر میں نے صرف دو لٹر پانی پیا ہے آج کے دن کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے آج کے دن میں صرف لگویڈ قسم کی چیزیں پی ہیں میں کوئی بھی سالیڈ چیزیں نہیں کھائی ہیں تو یہاں مائن کا پانی بھی پی سکتے زیرا بھی پی سکتے ہیں اور یہاں پر میں لے رہی ہوں ابھی یہ زیرا واتر ایک پورا مگ بھر کے میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیوں گی آج کا دن جو ہے وہ میں نے سوچا کی بہت ہی سمپل اور کچھ ایسے کھانے کھاؤں جو ریلیکسنگ ہو اور جو پیٹ کو تھوڑا سا آرام ملے جو میں اتنے ٹائم سے ہیوی کھانا کھاتی آرہی ہوں اس کی وجہ سے اور یہاں ابھی مجھے پھر سے تھوڑی سی بھوک لگ رہی ہے تو میں نے لیا ہے ایک بنانا گرین سمودی یہ گرین نیکسٹ بلاغ میں اس کی ریسیپی شیئر ضرور کروں گی اور گرین سمودی پینے کے بعد اس کے بعد تھوڑی دیر بعد مجھے تھوڑی سی بھوک لگی تو میں نے یہ سبزہ کا جو ڈرنک بنایا ہے وہ میں پی رہی ہوں اور یہ میرا لاسٹ میل ہے پپایا سمودی اس میں چار پانچ چنگ پپایا کے ہیں اور ہاف پانی ہے اور ہاف ایلمنڈ ملک ہے اس میں آپ چاہو تو نورمل ملک بھی ایڈ کر سکتے ہو اور اس میں کوئی شگر ایڈ نہیں ہے تو یہ ہے میرا لاسٹ میل آف دی اس کے بعد سونے سے پہلے چائی پی ہے کیمومائل تی سلیپ کے لیے ریلیکسنگ سلیپ آتی ہے پتہ نہیں ایٹ ورکس اور نو مجھے اچھی لگتی ہے یہ فلیور اس کی اور مجھے اچھی لگی یہ چائے اسی لیے میں اس کو پی رہی ہوں سونے سے پہلے اور یہ میرا نیکس ڈے مارننگ کا ویڈ جو ہے میں آپ کو چیک کر کے بتاتی ہوں ابھی میرا ویڈ جو ہے وہ لوس ہوا ہے 1 kg 200 around تو میرا ویڈ جو ہے وہ گیرا ہے میں 79.6 کچھ تھی کل اور آج 78.4 آ گیا ہے تو دیفنیٹلی وہ ویڈ ہی تھا جو گیرا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کی میرا اچھا خاصا ویڈ جو گیرا ہے 78.4 ہو گیا ہے ابھی سو فرنز یہی پہ میں کرتی ہوں میرے ویڈ ویڈ اور آپ کو ملوں گی میں میرے نیکس ویڈ میں تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھیں اپنے اپنوں کا خیال رکھیں جاتے جاتے ایک بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی پیار کریں جو آپ کی قدر کرتا ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے اور جو آپ کی عزت بھی کرتا ہے اگر اپنے میرے چینل کو لائک نہیں کیا ہے شیئر نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں and keep watching my سبسکرائب